مزار ہے حضرت عورن عزیب عالمیر رحمت اللہ علیہ کی ہے یہ ان کی وسیعت تھی کہ میری مزار کچھی رکھنا مٹی کی قبر بنانا اس کے پر جو پودا ہے جھاڑ سبزے گا لگانے کا یعنی اسکندہ جو کالا بھیج ہوتا ہے اس کو شربت میں فالو دینے دال کے پیتے تھنڈا ہوتا ہے اور یہ ان کی خواہش تھی کہ میری مزار کے پر کوئی گمزنی بنانا کھلا رکھنا سفیہ سادہ پلین وائیڈ آرڈنیری چادر دالنا جیسا کہ معمولی غریبوں کا قبر ہوتا ہے ویسے میری قبر بنانا کوئی امیروں کو ترہ رنگین زریعہ مخمل کا کوئی غلاب بھی اس کے پر نہیں چرانے کا اب یہ جو ماربل کا جالی وغیرہ دکھائی دے رہا ہے اس کے پہلے یہاں پر اسی قسم کی اوریجنل لکڑی کی جالی تھی مٹی کا فرش تھا لیکن یہ سب بعد میں لوٹ کرزن ویسر آف انڈیا کے بہت ہی ریکویسٹ کرنے پر ہیڈر آباد کے جو ساتھویں نظام تھے تو انہوں نے یہ ونیس سو اکیس اینے نینٹین ٹونٹی ون میں یہ ماربل کا جالی اور یہ فرسنگ مرمر کا بنا دیئے اب یہ جو پاودہ بڑا ہوتا ہے اس کو نکال کے چھوٹا پاودہ لگاتے ہیں پانی اس کے اندر ہمیشہ راننا پڑتا ہے اور غلاب وغیرہ بھی اس کا ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں ان کے آخری خواہش یہ تھی کہ میری مزار جو ہے صرف چودہ روپیہ بارانے میں بنائی جائے کیونکہ زمانے کے اندر یہ پورے ہندوستان کے شہینشہ رہنے کے بعد یہ اپنا حصے ٹوپیا سیتے تھے قرآن شریف کی نخل کرتے تھے یہ تو زمانے میں قرآن شریف کی لکھائی کا ان کے پاس ساڑھے تین سو روپیا بیلنس تھا لہنہوں نے کہا تھا کہ وہ ساڑھے تین سو روپیا بھی میری مزار میں نہیں لگانا کیونکہ ہو سکتا کہ میں بھی ایک انسان ہوں موسیٰ خوران شریف لکھنے میں کچھ بھی زیر یا زبر میں غلطی ہوا ہوں گا تو اس کا جاب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا اس لئے اسے پیسہ انہوں نے غریبوں میں اور فخروں میں تقسیم کر دیئے تھے اور جو ٹوپی سلائی کا چودہ روپیا بارانہ ان کے پاس بیلنس تھا تو انہوں نے اپنے بڑے فرزن کو بلا کے یہ وسیعت کیے تھے کہ چاہے میری مزار کیسی بھی بنے اسی پیسے میری مزار بنانا کوئی حکومت کا پیسے اسکندر نہیں لگانے کا اور انہوں نے زبر رحمت اللہ علیہ کا جنم جو ہوا تھا تو یہ سولہ سو سولہ میں پیدا ہوئے تھے گجرات یعنی داہود میں اور ان کا انتخال سترہ سو سات میں ایمن نگر کے اندر ہوا تو یہ حساب سے ان کی ٹوٹل عمر اکینوے برس کی ہوئی پچاس سال انہوں نے پر ہندوستان پر حکومت کیے لیکن ان کو ایمن نگر سے یہاں پر لانے کی خاص وجہ یہ تھی کہ بعضوں میں جو بزرگ ہے ان کا نام ہے حضرت خاجہ سید زین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ اورنگ عظیب رحمت اللہ علیہ جس طرح زندہ تھے تو یہ بزرگ کو پردہ فرما کے چار سو سال کا زمانہ ہو گیا تھا لیکن اورنگ عظیب صاحب اپنے دور حکومت میں جب بھی اورنگ عباد آتے تھے تو انہیں بزرگ کی مزار پر حاضری دیتے تھے تو ان کو یہاں پر ایک دلی سکن ملتا تھا اس کے لئے اورنگ عظیب نے ان کو اپنے غیبانہ استاد یعنی پیر مانے تھے سامنے جو ماربل کار ٹوم ہے اس میں اورنگ عظیب صاحب کے بڑے فرزن ہے محمد آزم شاہ آزم شاہ کی بیوی ہے آسیہ بانوں جنہوں نے اپنی ماں کی یاد میں بیوی کا مقبرہ اورنگ آباد میں تعمیر کروائے اب یہ سامنے بورٹ پر لکھا ہے عربی لفظ ہے اس کا مننگ یہ ہوتا ہے کہ رہنے والی ذات سیپ اللہ پاک کی ہے اس کے سوائے کوئی زندہ نہیں رہیں گا سب کوئی ایک دن فنا ہونا ہے اس کے نیچے اورنگ عظیب رحمت اللہ علیہ کا اصلی نام ہے ابو المظفر محید دین محمد لیکن جب یہ تخت پر ویڈے تو ان کو خطابت دے گئے تھے اورنگ عظیب بہدر عالمگیر بادش